بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسئلہ حیاء کے خلاف ہے پھر بھی اس کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ضروری علم کا حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے طلب العلم فریضتن علیہ کل مسلم بقدر ضرورت جائز ناجائز حرام حلال کا علم رکھنا یہ بھی ضروری ہے اور ہر مسلمان پر ضروری ہے حدیث ہے یہ یاد رکھے گا اسی لئے یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جیسا کہ فتاوہ محمودیہ میں جل نمبر جو ہے پانچ ہے صفہ نمبر دو سو چار ہے یہ مسئلہ آپ کو محمل جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی حالت حیض میں ہے یا نفاظ کی حالت میں ہے تو ایسی صورت میں اس کا جو شوہر ہے وہ اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہمبستری تو بالکل حرام ہمبستری کی کوئی گنجائز نہیں اجازت نہیں ہے رہی یہ بات کہ اس کے جسم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں عورت اگر حیض کی حالت میں ہے کیا مسئلہ ہے دیکھئے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے عورت کے جسم کا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ اگر یہ بلا پردے کے بلا حائل بنا کپڑے کے وہاں چھوتا ہے یا اس کا استعمال کرتا ہے اس سے جو ہے لطف اندوز ہوتا ہے تو یہ ناجائز ہے مکروح تحریمی ہے جائز نہیں ہے ہم بستری نہیں کیا ہے صرف شرمگاہ وغیرہ سے جو ہے وہ یہ کر رہا ہے رگڑ رہا ہے اپنی شرمگاہ کو یا پھر جو ہے اس سے جو ہے وہ کھیل رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے ایسی صورت میں بھی یعنی اپنے آپ پہ یقین ہے آدمی کو کہ بھائی میں ہم بستری نہیں کروں گا لیکن میں ایسا کرتا ہوں تب بھی ناجائز بلکل اجازت نہیں مکروح تحریمی ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا بینا کپڑے کے بغیر کپڑے کے ہاں اگر کپڑے کے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ ناف سے لے کر گھٹنے کے علاوہ پیر کے نیچے والے حصے گھٹنے سے نیچے والے حصہ ہے ناف سے اوپر والا حصہ ہے سینہ ہے سر ہے موہ ہے یا پھر جسم کا کوئی اور حصہ ہے ہاتھ ہے پیر ہیں بلکل جائز ہیں یہاں پر بھی کسی طرح چاہے کپڑے ہوں یا بینا کپڑے دونوں طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہاں اتنا یاد رہے کہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہو کہ جس سے جمعہ کا جمعہ تک آدمی پہنچ جائے اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے اگر جمعہ کا خطرہ ہو اور آدمی کو جو ہے کنٹرول نہیں ہو یا پھر اپنی بیوی تو حیز میں ہے جمعہ نہیں کر سکتا اس وجہ سے جو ہے مشت زنی کا اسے اندیشہ ہو یا پھر جو ہے کوئی اور دکت ہو یا کسی دوسری عورت کے پیچھے لگ جانے کا اندیشہ ہو زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں وہ اگر چاہے گا تو اپنی بیوی کے پیٹ پہ یا پھر سینے پہ یا پنڈلی بنڈلی پہ پیر پہ ہاتھ پہ اس طرح جو ہے شرمگاہ کو رگر کر منی خارج کر سکتا ہے لیکن مکرو ہوگا ایسا کرنا مناسب نہیں ہوگا اچھا نہیں علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کر سکتا ہے امید ہے کہ اسے عذاب نہ ہو مجھت زنی کا گناہ نہ ہو لیکن مناسب علماء کہتے ہیں ہم پسند نہیں کرتے ہیں اس طریقے کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہاں ایک چیز اور یاد رکھئے گا اگر بیوی حیز کی حالت میں ہے ہم اسے بلکل الگ تھلگ نہیں کر سکتے کہ بلکل الگ تھلگ کر دے اس کے پاس جاتا ہے اس کے پاس بیٹھتا ہے کچھ نہیں بوسو کی نار کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے چمہ چاٹی کر سکتا ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہ کہتا ہے نہیں ہے اس کے حالت میں میں بلکل بیٹھوں گا نہیں اس کے پاس بیوی کو بلکل الگ کر دیتا ہے یہ زمانے جاہلیت کا عمل ہے یہ عمل بہت غلط ہے پہلے زمانے میں جب اسلام آیا نہیں تھا اس وقت ایسا ہوتا تھا اسلام آ کر اس چیز کو سیدھا سیدھا جو ہے غلط قرار دیا کہ ایسا عورت کے ساتھ نائنصافی ہے عورت کے ساتھ ایسی حرکت مت کرو ہاں جو نہیں کرنا چاہیے وہ مت کرو ہاں اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو اٹھ سکتے ہو اس کے ساتھ حیث کی حالت میں لیٹ سکتے ہو عورت کے پاس سو سکتے ہو اگر وہ کپڑا پہنی ہوئی ہے تو اس کے پاس چپکے بھی تم سو سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہاں ناف سے گھٹنے تک کا بینا کپڑے کی استعمال مت کرنا ہم بستری مت کرنا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے یہ مسئلہ میں نے واضح طور پر کھل ہم کھلا صاف صاف بتایا ہے کیوں وجہ ہے اس کی کیونکہ لوگوں کو ان مسائل کی ضرورت ہوتی ہے لوگ سامنے تو پوچھ نہیں پاتے ہیں میں اپنی بات کہتا ہوں لوگ سامنے جب رہتے ہیں اس طرح مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں لیکن ہاں وہی پہچان والے جو رہتے ہیں بعد میں فون کر کے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ کیا معاملہ ہے وہ بھی آگے پیچھے ہو کر ڈگمگاتے ہوئے سوال کرتے ہیں بھائی مسئلہ جب حرام حلال جائز ناجائز کے بات آئے تو واضح طور پر قرآن نے بھی مسئلہ کو کھل ہم کھلا بیان کیا ہے جہاں پر جس طرح ضرورت ہے حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے کھول کر بیان کیا ہے صاف صاف کیونکہ جائز ناجائز حرام حلال کا علم تو ضروری ہے جب تم جانوگے نہیں پوچھوگے نہیں تو کیسے پتا چلے گا اسی لئے میں نے اس ویڈیو میں کھل کر صاف طور پر بتایا ہے جن لوگوں کو برا لگا ہوگا معذرت خواہوں لیکن برا کیوں لگے گا بھائی جب برا لگے گا تو پھر دینی علم جو ضروری مسائل ہیں کیسے آپ تک پہنچے گا آپ کیسے سمجھیں گے اس کو اسی لئے میں نے اس کو حیاء کے خلاف ہونے کے باوجود بھی واضح طور پر بیان کی آئے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں